اللہمہ سلی علی سیدنا و مولانا محمد یہ جو تصویر ناظرین سکین کی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عرب کے شہر قسیم میں واقعہ خجوروں کے ایک باغ کی ہے اس باغ میں خجور کے بیس لاکھ درخت لگائے گئے ہیں اور یہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا گیا ہے ناظرین روح زمین پر یہ سب سے بڑا اللہ کی راہ میں وقف کردہ خجوروں کا باغ ہے اس باغ میں پنجتالیس قسم کی خجوریں ہوتی ہیں یہاں کی سالانہ پیداوار دس ہدار ٹن خجور ہے یہ باغ روح زمین میں پایا جانے والا سب سے بڑا اللہ کی راہ میں وقف کردہ باغ ہے اس باغ کی آمدنی سے دنیا کے مختلف ممالک میں مساجد کی دامیر خیراتی کام اور حرمین شرفین میں رمضان المبارک میں افطاری کے دسترخان لگائے جاتے ہیں یہ باغ سعودی عرب کے امیر ترین شخص سلمان الراجی جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ان کی ہے انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر رکھا ہے ناظرین سلمان الراجی کی ایک چھوٹی سکانی ہم آپ کو بچپن کی بتاتے ہیں سلمان الراجی نے غربت میں آنکھ کھولی و سکول میں جب پڑھ رہے تھے اس دوران سکول انتظامیہ نے تفریحی سہر و تفریح کا ٹور تشکیل دیا اور ہر طالب علم سے ایک ایک ریال جمع کروانے کو کہا تاکہ وہ سہر و تفریح ٹور پر جائیں مگر والدین کے پاس ان کے ایک ریال تک نہیں ہوتا سلمان الراجی کے والدین کے پاس یہ بہت روتا ہے ٹور جانے کے لیے سہر و تفریح بس پر سفر کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ لیکن ان کے والدین کے پاس ایک ریال نہیں ہوتا کہ وہ سکول انتظامیہ کو دیں اور ان کو ساتھ ٹور پر لے کر جائیں ناظرین ادھر امتیحانات کا رزلٹ اناؤسمنٹ ہو جاتا ہے اور یہ کلاس میں اول پوزیشن لیتے ہیں اور جب پوزیشن لیتے ہیں تو اس وقت ایک فلسطینی استاد انہیں بطور انعام ایک ریال دیتا ہے یہ دوڑتے ہوئے تفریح پرگرام میں وہ ایک ریال جمع کروا دیتے ہیں ناظرین وقت کو جیسے پر لگ جاتے ہیں اور یہ اپنی تعمیل تعلیم مکمل کر کے جدہ شہر میں ایک کمرے کو بینک کا نام دے کر کام شروع کرتے ہیں ناظرین وہاں سے کام سٹارٹ کرتے ہیں مختلف عرصے میں الراجی کے نام سے بینکوں کا ایک جال پوری سعودی عرب میں پھیل جاتا ہے ناظرین آپ جب بھی سعودی عرب میں آئیں تو آپ کو الراجی بینک کے نام سے بینک آپ کو نظر آئیں گے بہت سا لوگوں کو معلوم بھی ہوگا جو اس مقام پر سعودی عرب میں رہتے ہیں الراجی اس ٹیم سعودی عرب کا سب سے بڑا بینک کہلوایا جاتا ہے اور ناظرین یہ اسی سلمان الراجی نے وہ بینک کی اس نے شروعات کی تھی اور آج یہ پوری سعودی عرب میں جال کی طرف پھیلا ہوا ہے سلمان الراجی اپنے اس فلسطینی استاد کی تلاش میں پھر نکل پڑتے ہیں جس استاد نے اسے ایک ریال دیا تھا ٹور پر جانے کے لیے سلمان الراجی اپنے اس فلسطینی استاد کے جب نکلتے ہیں استاد سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ استاد اس ٹیم ریٹائیڈ ہو چکے ہوتے ہیں معاشی حالات کی وجہ سے اس استاد کا گھر کا چولہ جلانا مشکل ہوا پڑا ہے راجی اپنے فلسطینی استاد کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے اوپر آپ کا ایک کرز ہے استاد آگے سے کہتا ہے مسکرا کر مجھے مسکین کا کس پر کرز ہو سکتا ہے سلمان الراجی اپنے استاد کو یاد کرتے ہیں کہ سالوں پہلے آپ نے مجھے امتیحانات میں اول پوزیشن آنے پر ایک ریال انعام دیا تھا استاد مسکراتا ہے کہ آپ اب وہ ایک ریال مجھے واپس کرنا چاہتے ہیں سلمان الراجی نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا ہے بنگلے کے آگے ایک پیش قیمت گاڑی کھڑی ہے راجی اپنے استاد سے کہتا ہے یہ بنگلہ اور گاڑی اب آپ کے ہیں مزید آپ کے تمام اخرجات ہمارے ذمہ ہوں گے فلسطینی استاد کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ علی شان بنگلہ یہ مہنگی گاڑی یہ تو بہت زیادہ ہے سلمان الراجی کہتا ہے ناظرین آپ یہ بات بہت سمجھنے والی ہے سلمان الراجی کہتا ہے اس وقت آپ کی جو خوشی ہے اس وقت آپ کی جو خوشی اس وقت ہے اس سے بڑھ کر میری خوشی کا عالم تھا جب آپ نے مجھے ایک ریال انعام دیا تھا ناظرین اس لیے کہتے ہیں استاد روحانی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں استاد والدین استاد ماں باپ یہ سب ایک جیسے ہیں اور استاد اس لیے کہتے ہیں کہ تعلیم کی پہلی سیڑھی جو ہے جس پر قدم رکھتا ہے سٹوڈنٹ وہ استاد کا احترام ہے اگر وہ احترام استاد کا کرتا ہے تو وہ پہلی منزل سے آخری منزل تک بہ آسانی پہنچ جاتا ہے اور جو اپنے اسادزہ کا احترام نہیں کرتا وہ پہلی ہی سیڑھی سے گر جاتا ہے اور کبھی پھر اٹھ پاتا نہیں ناظرین دو ہزار دس میں سلمان الراجی نے اپنے بچوں بیگمات اور عزیز وقرب کو بلا کر اپنی تمام دولت ان سب میں تقسیم کر دی اور اپنے حصے میں جو کچھ آیا وہ اللہ کی رحمیں وقف کر دیا اس وقت سلمان الراجی کے وقف کردہ مالیت ساٹھ عرب ریال سے زیادہ ہے ناظرین دعاوں میں یاد رکھی ایک نیا اسلامی ٹاپک لے کر آپ سے شیئر کریں گے مکہ دل مکرمہ مدینہ دل منورہ کی سرزمین سے اللہ حافظ